موسیقی 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 آیا تھا کہ بودھ گیا میں ریکی کرنے پونہ کا بلاسکار اپنا دی آیا تھا لیکن دیگویجے کے اس بیان کے بعد پوری بی جے پی حملہ بد ہو گئی راج سبھا میں پارٹی کے اپنیتہ رویشنکر پساد نے دیگویجے کے بیان کی گم بھرتہ پر ہی سوال لٹا دیا رویشنکر نے کہا کہ پارٹی دیگویجے سے اس سے زیادہ کی امید بھی نہیں کر دی رویشنکر کے نیترتوں میں بی جے پی نے دیگویجے کے خلاف موچہ کھول دی تو جے ڈیوں نے بھی آتنگ کی حملے پر جارے سیاست کو سستی لوکا پری اطاق کرا دیا بٹالہ ہاؤس کے آتنگوادیوں کو آجم گڑھ میں جا کر نردوش کہا تھا اور کانگریس پارٹی کو ان کو ڈانٹ لگانی پڑی تھی اور ان کے بکتویس سے اپنے کو الگ کرنا پڑا تھا کانگریس پارٹی کئی بار کہہ چکی ہے کہ دیگویجے سنگھ ہمارے ادھکرت پروکتہ نہیں ہے اس لئے ان کی باتوں پر میں کیا کہوں دیگویجے سنگھ جنہوں نے اسامہ بن لادن کو اسامہ جی کہا تھا اور انسپیکٹر شرما جس کی موت باتلا ہاؤس کے انکاؤنٹر میں ہوا تھا اس کو صندوق بتایا تھا ایک بڑی پارٹی اپنے آپ کو بہت صاف سترا کہنے والی پارٹی اس دیس کے لوگوں کے لازپ راجنیت کی اگر سوچ رکھتی ہو تو اس دیس کے لئے بہت بڑی بلمنا ہے دیگویجے کے لئے ایسے بیان نئے نہیں ہیں باتلا ہاؤس انکاؤنٹر پر بھی ان کے بیان چرچانے تھے کچھ دن پہلے ہی انہوں نے یہ کہہ کر سیاسی بوانڈر کھا کر دیا کہ بی جے پی چناؤ جیتنے کے لئے دنگ کرا سکتی ہیں لیکن اب تک دگی کے بیانوں کو نیجی رائے کرا دیتے رہی کانگریس اس بار ان سے کنارہ نہیں کر رہی غیر ہے پانچ راجیوں میں ہونے والے چناؤ اور لوگ سبھا چناؤں کو دیتے ہوئے کانگریس پر بی جے پی کے بیج بیانوں کے یہ تیر آنے والے دنوں میں بھی چھوٹتے رہیں گے آرون سنگھ ڈلی آئیوین سیون اس پسٹر بیجنڈا کے پاس سوال ہے آخر آتنگوات جیسے مسئلے پر نیتا حلق کی بیان بازی کیوں کرتے ہیں دوسرا سوال کیا دگویج جیسے نیتاؤں کے بیان دھماکی کی جانچ پر بھاویت نہیں کریں گے دوسرا سوال کیا اس بیان بازی کا مقصد بھاونای بھڑکانا اور ووٹوں کا آج ہوئی کرنے ہیں تیس چوتھا سوال کیا راجنی کی فائدے کے لیے آتنگوات کو بھی بھنانے کی کوشش ہو رہی یعنی ووٹ بینک کی پالٹکس ہو رہی ہے اور پانچ وار آخری سوال کیا پارٹیاں اپنے نیتاؤں کو ایسی حققتوں سے روکیں گی یا وہ روکنا چاہتی بھی ہے یا نہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے نیتاؤں کی نیت پر سوال پہلے بھی اٹھتے رہے ہیں اپنے نیت پر سوال کے لیے جس طریقے سے آج دگویجہ سنگھ نے ٹوئٹ کیا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہوئی ایک شرارت پورن گھٹنا ہے میں نے ٹویٹ بھی کیا ٹویٹ کے بعد انہوں نے وقتب بھی بھی دیا ہے اور چینل پہ بھی بات کی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس گھٹنا میں ان کا ہاتھ ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے موڈی جی نے کہا کہ ہمیں سبق سکھانا ہے تو اس طرح کی جانچ ہو رہی ہے تو جانچ جب کوئی ہوتی ہے اتنی بڑی گمبیر گھٹنا ہوئی ہے جانچ کا ٹرمس اف ریفرنس کوئی ایک بندو تو ہے نہیں آتک بادی گھٹنا ہے سیما پار کی گھٹنا ہے کیا اس دیش کے اندر کے مطلب تمام کیونکہ لسکرے تیویہ سے لے کے انڈیان مجاہدین سے کتنی سنگٹھا بھی کسی نے اون نہیں کیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گھٹناوں پر جو بات انہوں نے کہی ہے وہ ایک عطیق کی گھٹناوں کے پریپیکش میں اس کو دیکھا جانا چاہیے اور ورطمان سندرموں میں میں سمجھتا ہوں اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے اگر محلیہ آتک بادی گھٹنا ہوئی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے اس گھٹنا کو کہہ رہے ہیں کہ امیت شاہ نے اعویدیا میں مندر بنانے کا وائدہ کیا موڈی نے بیہار کی بی جے پی کیوں کارکرتاؤں کو سمبودیت کیا اور نتیش کو سبق سکھانے کی بات کیا اگلے دن بودگایا میں بم کا دھماکہ کیا ان دونوں میں کوئی سمبند ہے راج نیتی تو دراصل دکھو جے سنگھ کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سور اشارہ کر رہے ہیں ان دونوں میں کہیں نہ کہیں رشتہ ہے اور آپ کہیں راج نیتی نہیں کر رہے ہیں اچھا اس پر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دکھو جے سنگھ کی راج نیتی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ امیت ساہ جی کو ایک طرف راجنات سنگھ جی کا بیان آ رہا ہے کہ اجدھا کا مندر بدہ ہمارے سر بہت گیا میں بات کر رہے ہیں دونوں کو جوڑ کو اشاروں اشاروں میں دونوں کو جوڑ دیا ہے انہوں نے نہیں تو کیا امیساگ اور اجدھیا آپ جاتے ہیں پروہاری بننے کے بعد نرید موڈی کے سپرسالہار کے روپ میں راشتی پروہاری تو سیاست تو یہ ہے کہ آج پھر سے سامپردائیتہ کا ایک جنون پیدا کرنے کے لیے دیس کو پھر سے اس ایجنڈے پر لانے کے لیے چاہتی کہ وہ کاٹ کی ہاڑی ایک بار چڑھتی ہے دوارہ نہ چڑھے لیکن جس طرح سے سیاست شروع کی ہے وہ تو نرید موڈی نے شروع کی ہے امیسا نے شروع کی ہے آخر میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ڈگو جی سنگھ اس ور اشارہ کر رہے ہیں کہ جو نرید موڈی نے جو دھمکی دی تھی دراصل یہ اس کا اشارہ ہے کہیں نہیں کہو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بی جی پی کے نتاؤں یہ کرایا ہے اگر میں سپسٹ ہو کے کہہ دوں آپ سے نہیں ہے دیکھیں بی جی پی کے نتاؤں کے لیے انہوں نے نہیں کہا جس طرح سے کچھ نردوس لوگ بند ہوئے کچھ سپورٹ میں آپ کو یاد ہوگا بعد میں اس میں کننل پروہیت آئے بعد میں پرگیا آئیں تو جس طرح سے ان گھٹناوں میں جو لوگ کہیں نہ کہیں جڑے رہے مطلب میں نہیں کہتا ہوں کہ کسی کے سارے پر لیکن ان کا سمبند پھر بھارتی جنتہ پارٹی سے بھی اور مطلب ان کے انسانگی سنگتروں سے رہا ہے اور وہ آج کچھ بسپوٹوں میں کچھ آتنگ بادی گھٹناوں میں آج وہ ملیم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو کوئی چیز جب ایک جانچ چل رہی ہے تو انہوں نے ایک سمبھاؤناؤں کی بات کہی ہے جب جانچ چل رہی تو دیگویہ سنگھ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کیا دونوں میں کوئی سمبند ہے نائی جانچ کرے اس بارے میں وہ کیوں بول رہے ہیں نہیں جب ہاں بڑی مہتپور بات آپ نے کہی جانچ اگر چل نہیں ہو یا کوئی معاملہ سبجوڈیس ہو تو سرکار نہیں بولتی ہے کیونکہ یہ لگتا کہ اگر سرکار کا کوئی وقتی گریہ منتری بولتا ہے یا کوئی سرکار کا ذکر بولتا ہے تو یہ لگے گا کہ وہ جانچ پر بھاویت ہو سکتا ہے لیکن سنگتھن کے آدمی کیلئے ممانیت نہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کیا دونوں میں کوئی سمبند ہے کی ایک طرف دھمکی دی نریندر موڈی نے دی ادھر بلاسٹ ہو گیا تو ساپ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی سمبند ہے سمجھدار پولٹیشن ہے وہ کس اور اشارہ کر رہے ہیں یہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے تو راج نیتی کیا وہ نہیں کر رہے ہیں یہ بتائیں جب جانچ کے جانچ کے پرنام ابھی نہیں آئے اور انہی ایک جانچ کر رہی ہے تو اس میں دگوی جائے سنگی ہو یا کوئی دوسرا بھی یہ سوال رکھ سکتا کہ کیا اس گھٹنا میں کیا ایسی بھی سمبھاؤنائے ہو سکتی ہیں کیا اس گھٹنا کا یا موڈی جی کے وقتبکہ کیا کیا اس میں کوئی سمبند یا سمبند میں ہو سکتا ہے یہ سب جانچ کا بھی سا ہے انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ یہ سمبند ہے یعنی وہ ایس اور اشارہ کر رہے کہ بی جے پی کے اشارے پر نریند موڈی کے اشارے پر دھماکہ کیا گیا ہے یعنی وہ اس اور اشارہ کر رہے ہیں آپ مان رہے ہیں اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انہوں نے کوئی آروپ نہیں لگائیں انہوں نے یہ بات اس سے زیادہ اس سے زیادہ کیا بات ہوگی جانچ سمیتی کو اس طرح کے بھی ایسے بھی جو باتیں اٹھتی ہیں ان ان سمبھاؤنائوں کو بھی دیکھنا ہوگا اور کوئی بھی جانچ سمیتی ہوتی ہے اس طرح کی اتنی بڑی گھٹنا پہ وہ ہر ونوں کو ہر پہلوں کو دیکھتی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جانچ ایجنسی کرتی نہ جانچ ایجنسی کسی نسٹرز پہنچتی تو بات سماج میں آتی ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے کہیں کوئی کہیں کوئی ثبوت ملا ہی نہیں ہے اور اس کے پہلے آپ نے دونوں کو جوڑ کر کے آپ نے ایجنڈا سیٹ کر دیا آپ نے کہہ دیا کہ بھائی دیکھو اب مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے نہیں لیکن نشارہ اسی ہو رہا ہے سیدانسی تیر ویدی جی کیا یہ اتنا معصوم سا بیان ہے اور اگر مان لوگ ہے دیگویجے سنگھ نے کہیں بھی دیا ہے تو آپ لوگ کیوں اتنے بھڑکے ہوئے ہیں دیکھیں دیگویجے سنگھ جی کا جو بیان ہے وہ بہتی پورواغرہ گرست راجنید سے پریریت اور ہاتھ شاسپد ہے آپ نے سویم کہا کہ ابھی جانچ شروع نہیں ہوئی اور چوبیس گھنٹے ڈیگویجے سنگھ جی جنگ کے بیان پہلے بھی دیتے آئے ہیں انہوں نے شہید حیمت کرکرے کے لئے بارے میں بولا تھا کہ انہوں کی فون پہ ان سے بات ہوئی تھی ابھی جنگویجے پال جی نے کہا نا کہ سنگٹھن کا ویکٹی بولے تو ٹھیک ہے سرکار کا ویکٹی نہیں تو بھئی یہ بتائیے انٹیلیجنس کے آفیچر سے کس کیسیٹی میں انہوں نے فون پہ بات کی تھی پھر انہوں نے ایک بیان دیا تھا کی ممبئی پہ جو حملہ ہوا تھا چھبیس گیارہ وہ آر ایس ایس کانسپیریسی تھی وہ بیان دیکھ لیجئے نکسلائٹ کے معاملے پر انہوں نے تتکالید گرہ منتری چیدنبرم جی کے بیان کو خود کاٹ دیا تھا وہ آتنک وادیوں کے گھر پر جاتے ہیں شوک سنبیدنا عبیقت کرنے اتر پردیش کے آجمگڑ میں مگر جن سوا جوانوں کا سر کاٹ دیا جاتا ہے ان کے پاس جانے کا موقع نہیں ملتا ہے وہ اوسامہ کے لیے اوسامہ جی شبد کا پریوک کرتے ہیں اور رام دیو کے لیے ٹھگ شبد کا پریوک کرتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں پورا پریتیکش جوڑ کے دیکھ لیجئے اور اس کے بعد آپ کو سوتا اس پس ہو جائے گا کہ دیگو جی سنگھ جی کس بھاو سے یا بول رہے ہیں اور کانگریس کس بھاو کو پریس کرنا چاہے ہیں آپ بھی تو راجنیتی کر رہے ہیں اس پورے مسئلے کے اوپر آپ چپ بھی لگا کے بیٹھ جاتے آپ نے بھی تو دس دن پہلے آپ نتیش کمار کی سرکار سے باہر ہوئے ہیں اور دس دن کے اندر ہی آپ نے نتیش کمار کی سرکار کو نکارہ ثابت کر دیا ہے آپ بھی تو راجنیتی کر رہے ہیں نا دیکھئے پہلی بات مودی جی نے یہ نہیں کہا تھا کہ نتیش کمار کو سبق سکھائیں گے انہوں نے کہا تھا جنتہ نتیش کمار کا سبق سکھائے گی بیانوں کو اتنا گھما کے دوسرے ڈھنک سے کنیکٹ کرنے کا پریاس نہیں کرنا چاہیے اور جہاں تک ناکارہ ثابت ہونے والی بات ہے یدی انٹیلیجنس کی انفارمیشن تھی تو اس کے بعد سرکار کی پولیٹیکل ویل پہ بات آتی ہے تو پولیٹیکل ویل کا کوششن اٹھایا گیا ہے اور پولیٹیکل ویل کیسی ہے کیندر و پردیش سرکار کی دکھو جائے سنگھ کے بیان سے اس پشت ہو گیا پچھلے ہی ہفتے آپ لوگ سرکار میں تھے پچھلے ہی ہفتے آپ لوگ سرکار میں تھے اسی سرکار میں تھے جس کے ساتھ سال آپ آپ نے ستہ شیئر کی ہے اور سترہ سال آپ کا گھڑ بندہ نا یعنی جب آپ ہٹے تو سرکار کی پولیٹیکل ویل پاور کمزور ہو گئی جی بلکل میں نے یہ بات پہلے کہیں دی دیکھیں ایک سنگت بلکل سنگت کا اثر ہوتا ہے سنگت کیا سنگت کیا سنگت کیا سنگت کیا آپ کو لگتا ہے بی جے پی سے دور ہکتے ہی جو ہے بلکل ایک واقعے پورا کرنے دیں ایک سنسکت کا نیتی شتک کا شلوک ہے اس کو نہیں بولوں گا اس کا آرتھی ہے کہ کمل کے پتے پر اس سرک پانی کی بوند بھی موٹی جیسی دیکھتی جس چھن ہٹتی ہے اچھن پتا لگ جاتا ہے کہ وہ کیا تھی وہ صرف پانی کی بوند تھی عالی عالی مر جی ریسپاونڈ کریں گے جو بات سوزانسو جی کہہ رہے کہ بھائی آپ لوگ ساتھ تھے تو بلکل مجبورت تھی پرشاستان بڑا اچھا چلا تو جیسے ہی جو ہے وہ الگ ہوئے ویسے ہی وہاں دھماکے شروع ہو گئے اور سرکار کی بلکل کمزور ہو گئی آسطوس جی آپ کی opening line جی جو تھی بہت امدہ تھی آپ نے یہ کہا کہ آتنک وادیوں کو قرارہ جباب مندیر میں پوجا ارچنا سرو عام لوگوں کے لئے دروازہ کھلا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بھاؤنا ہونی چاہیے اس طرح کے وارداتوں کے بعد دیکھئے آتنک وادی کی کیا منصہ ہوتی ہے اپرا تفریف ایلاو آتنک بھائے کب آتاورن قائم رہے یہی اس کی منصہ ہوتی ہے اور آج جب اس طرح کی گھٹنا ہوئی تو یہ بی جے پی کے لوگ آر جے ڈی کے لوگ بیہار بند کر رہے ہیں ہمارے نیتا نیتیش کمار وہاں گئے ہیں تو ان کو ان کے خلاف نعرہ لگایا آٹھ بجے یہاں چل کے دس بجے گئے تو دس بجے یہ وہاں اکٹھا ہو کر کے نعرہ لگایا ان کے خلاف اور بند آئیو جت کیا تو بند آئیو جت کرنا اس کا مطلب یہ پینک پیدا کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو کٹھنائی میں ڈالنا چاہتے ہیں جہاں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ہم پورا دیس کھڑا ہے اس طرح کی گھٹنا کوئی بیہار میں تو پہلی بار ہوئی ہے لیکن بنگلور میں ہوئی ہے اور ڈلی میں پارلیمنٹ پر حملہ ہوا بمبئی میں ہوا کہاں نہیں ہوا بنارس میں ہوا سب جگہ ہوا تو اس طرح سے پورے دیس کو ایک جھوٹ یہ بند آئیو جت کرنے کا اس کا مطلب کی جو آتنگوادیوں کی منصہ ہے پینک کریٹ کرنا آتنگ پیدا کرنا اس کو آپ مدد کر رہے ہیں آپ کو یہ ثابت کر رہے ہیں آپ کی بھی سرکار شہ سال تکتی ہو ایسا نہیں ہے کہ اس دوران دھواکے نہیں ہوئے اس دوران آتنگوادی گتویدیاں نہیں ہوئے اس دوران بلاسٹ نہیں ہوئے کیا آپ کی پارٹی کو شبہ دیتا ہے جس سرکار کے ساتھ آپ تھے اب اسی سرکار کے خلاب اب آپ لوگ بند کا ایوجن کر رہے ہیں جیسے لگا کہ آپ کے ہٹے ہی وہاں پر آتنگوادی گتویدیاں بڑھ گئی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پہلی بات یہ دیکھئے کہ آپ نے صحیح کہا بیان باجی کی شروعات کس نے کی ہم نے یا کانگریس نے اور وہ بھی اتنا تیکھا اور اتنا ٹینجنٹ بیان دے بٹ 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 بند کی راجنی تو یہ بیان کی شروعات انہوں نے کی جسے کہتے ہیں وشد راجنیتک بیان بند پر اتر آئے آپ تو بند پر اتر آئے آپ تو روڈ پر ننگا ناچ کر رہے ہیں آپ مجھے مریب آپ روڈ پر اس طرح کا تمہ سکتا کر رہے ہیں آتنگواد کی گھٹنائیں آتنگواد کی گھٹنائیں تمام راجیوں میں ہوئی ارے بھائی مجھے بولنے دیں گے کی نہیں ان کی منصہ میں آپ سامنے ہو رہے ہیں سدانچ جی کا بولنے دیئے آتنگواد کی گھٹنائیں تمام سرکاروں میں ہوئی تمام راجیوں میں ہوئی ہو سکتی ہیں انٹیلیجنس فلور بھی ہو سکتی ہے مگر اس پشت روپ سے لکھا ہوا پولیس کمیشنر ڈلی نے دسمبر دوہزار بارہ میں پریس کانفرنس کر کے بہت گیا کا نام لیا ہے کہ وہاں ریکی ہوگی اور اس کے بعد کلیر کٹ انٹیلیجنس کا انپوٹ ہے مطلب اس پشت روپ سے پتا ہو کہ یہ ہونے والا ہے اور اس کے بعد نہ کر پائیں یا اس سٹی کی تلنا اسی سٹی سے نہیں کی جا سکتی کہ اچانک کوئی گھٹنا ہو گئی دونوں میں بڑا بھائی ڈیفرنس ہے یعنی سیدھے سیدھے آپ کو اس جگہ کا نام لے کے کہا ہو بیہار میں ہو سکتی نہیں کہا گیا میں ہو سکتی نہیں کہا سیدھے کا بہت گیا مندر کی دیکھی کی گئی اور اس کے بعد وہاں پہ ہو جائے یہ ایسی چیز تھی جس کے اوپر وشہ اٹھانا عوض شکت ہے اس لیے بند کی بات سودانسو جی اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ بھئی ساتھ دن پہلے تک آپ لوگ ساتھ میں تھے تو کیا تب آپ کی پارٹی جو نیتاؤں نے نیتیش کمار پہ یہ دباؤ ڈالا تھا کہ بھائی وہاں پہ سرکشہ کے انتظام بڑھائیے اور آپ کی پارٹی کے ہٹتے انہوں نے سرکشہ کے انتظام ہٹا لیے تھے دیکھیں گوپنی اور انٹیلیجنس کی جو سوچنائیں ہوتی ہیں وہ جو مکہ منتری کے پاس ایک چیز ہوتا سرکار کے اندر انہوں نے کس کس سے کیا شیئر کیا اس کی مجھے جانکاری نہیں ہے یہ سرکار کے اندر کا بیٹھا کوئی بیکٹی بتا سکتا ہے یعنی انہوں نے شیئر کیا گیا ہوگا تو اس پہ پرتکریہ نشیطور سے آئی ہوگی یہ گوپنیتہ کا معاملہ اس پہ سے جانکاری نہیں کہ انہوں نے مکہ منتری نے شیئر کیا تھا کسی سے یا نہیں شیئر کیا بھرطورمین سب سے آخر میں میں آپ کے پاس آپ نے تمام تینوں پارٹیوں نیتاؤں کی بات کو آپ نے سنا ہے کیا یہ آتنکواد سے لڑنے کا صحیح طریقہ ہے نہیں اگر اس پہ وورٹ بینک پالٹکس ہوگی اور بیہار میں پچھلی دو گورمنٹ وورٹ بینک پالٹکس کرتی بھی دکھ رہی ہیں سکری ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو پولیس ہے وہ اپنے بوسز کو پولیس کرنے میں لگی رہتی ہے اور جو ان کی وورٹ بینک پالٹکس ہوتی ہے اس کے قارن انویسٹیگیشنز لوکل ایریا میں رک جاتے ہیں اور لگ ایسا رائے کی بیہار ایک ٹرانزٹ پوائنٹ بن گیا ایک گھڑ بنتا جا رہا ہے آتنکوادیوں کا سلیپر سیلز کا اور اس کو وہاں پر انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی پر اس میں ایک اور چیز ہے ایک ڈی جی پی بیہار کا ایکسپلینیشن آیا ہے اور ایک چیف منسٹر کا بھی ایکسپلینیشن آیا ہے کہ وہاں پر پولیس تینات تھی یہ نہیں ہے کہ وہاں سیکیورٹی نہیں تھی تو اگر تینات تھی تو وہ وہاں کیا کر رہی تھی سو رہی تھی کیا اس کو بتایا نہیں گیا تھا کہ اس کی ڈیوٹیز کیا ہے کیا اس نے سروائلنس نہیں کرنا تھا کیا اس نے دیکھ ریکھ نہیں کرنی تھی کہ وہ ایک جگہ ڈنڈا گاڑ کے so there is a lack of professionalism lack of training in the state police forces they need to be modernized they need to be professionalized یعنی نتیش کمار کی سرکار سرکشہ انتظام کرنے میں چکی یہ فیکٹ ہے بالکل اگر آپ کو اتنی specific intelligence آئی ہے اور ایک بار نہیں دو بار آئی ہے اور تین جگہ سے آئی ہے اس کے بعد وہاں پر security لگانے کے بعد آپ کی پولیس تھی وہاں تو پولیس کتنی incompetent ہے یہ سامنے آ رہا ہے اور ڈی جی پی کہہ رہے ہیں اور چیف منسٹر بھی آج کہہ رہے ہیں کہ وہاں security تھی security میں کوئی بھول چک نہیں بھی تو security وہاں اچار ڈال رہی تھی کھڑے ہو کے security کا کیا کام ہے آپ نے ایک بھائی کا دلچسپ آتی ہے آپ نے یہ کہا کہ بیہار پچھلی دنوں آتنکوات کا گڑھ بنتا جا رہا ہے یہ factual position ہے یہ position اس لیے ہو رہی ہے کہ جو transit point ہے وہ نیپال ہے نیپال کے borders کھلے ہیں اور آواجہی وہاں سے normally ہوتی ہے دوسری طرف یہ ہے کہ بیہار میں previous government also present government also دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایک vote bank politics بہت زبردست پیمانے پر کری جا رہی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو پولیس ہے وہ پولیس جس کے ساتھ آپ جس کو patronize کر رہے ہیں جس سمہو یا سمودائے کو patronize کر رہے ہیں ان کے خلاف انویسٹیگیشنز نہیں کر پائے گی اور اگر وہ transit camp بن رہا ہے تو وہ انویسٹیگیشنز اپنے سیما پر اپنے مقام پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں بلکل علی انور صاحب جو بات بھارت ورما جی کہہ رہے ہیں یعنی کم سے کم تین بار انٹیلیجنس کی مہینے میں یہاں کے پولیس کمیسٹرن اس بارے میں جانکاری دی جون کے مہینے میں خبر دی گئی یعنی نیتیش کمار کی سرکار اسفل رہی کاروائی نہیں کر پائی اس لیے ان کو نیتک ذمہ داری لینی چاہے اور اگر راجنیتی خلقوں سے پرتکریہ ہو رہی ہے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے دیکھئے اگر کوئی چوک ہوئی ہے تو کاروائی ہوگی جات پرتال چل رہی ہے پٹ چوک ہوئی ہے یا نہیں نائیے بھی کر رہی ہے وہ بھی بتائے گی لیکن ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ بھارت سرماجی کہا رہے ہیں بھوٹ بینک کی پولٹک تو بھوٹ بینک کی پولٹکس یہ کہا رہے ہیں پرکارانتر سے کی مائنورٹی بھوٹ بینک کی پولٹک یہ بھی اسی طرح سے بی جے پی کی طرح کی بھاسہ کہا استعمال کر رہے ہیں جو میجریٹی بھوٹ بینک کی پولٹکس جو لوگ کر رہے ہیں بی جے پی کے لوگ کر رہے ہیں نارندر مودی جس طرح کی بھاسہ کا استعمال کر رہے ہیں اور جس طرح سے لگ رہا ہے کہ اوپر سے نیچے تک جس طرح کا بیان تو وہ کیا بھوٹ بینک کی پولٹکس نہیں ہے بھارت سرماجی کو اس کو بھی دیکھنا چاہیے نہیں بٹنے میں اس میں اس میں میں ایک بہت اور پولا بیہار آپ سے میں بہت کلیرلی کہہ رہا ہوں اور آپ کے فیس پر کہہ رہا ہوں میں بی جے پی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کانگریس کی بات نہیں کر رہا ہوں مجھے پولٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں میں نیشنل سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں اور جہاں بھی کوئی بھی کیونکہ یہ سیکولر کنٹری ہے اور سیکولر کنٹری کا مطلب ہے کہ مجھب گھر میں رہے گا سٹریٹ پہ نہیں آئے گا اور جب آپ مجھب کو سٹریٹ پہ لے آئے چاہے وہ کوئی ہندو نیتا ہوں چاہے مسلمان نیتا ہوں کرسچن نیتا ہوں سیکولر کا مطلب ہے رول آف لاؤ پریویل کرے گا جب آپ رول آف لاؤ کو اندیکھا کرتے ہیں لوگوں کو پیٹرنائز کرنے کے لیے پلیس کرنے کے لیے تو سیکیورٹی ایجنسیز کا منوبل گر جاتا ہے بکہ انہیں پتا ہے کہ وہ اس ڈریکشن میں یعنی آپ آتنکوات سے لڑائی نہیں لڑ سکتے اور جو بات انہوں نے کہ اس میں ایک چیز پر جوڑنا جو پچھلے دنوں جب اسرت جہاں کا کیس آیا تو آپ ہی کی نیبل کے ایلین ور جی آپ ہی کا بیان تھا کہ بیہار کی بیٹی اسرت جہاں جس کو کی نو سال بعد بھی آج تک کلین چٹ نہیں ملی ہے وہ آتنکواتی ہے آتنکواتی نے یہ بات میں نہیں کہتا لیکن اس کو کلین چٹ نہیں ملی ہے تو آپ لوگوں نے پہلے سے ہی اس کو ایک ایموشنلائز کر دیا اس اشی کو نا نا آسو توس جی اس میں کیا غلط ہے اس میں غلط کیا ہے بیہار کی بیٹی نہیں ہے کیا اور اس میں تو فرجی انکاؤنٹر ہوا یہ پبلک ڈومین میں یہ بات ہے میڈیا کے لوگ یہ بات کلتے رہے ہیں یہ تاہی نہیں ہوا کیوں آتنکواتی نہیں تھی کہیں ایک اس طرح جہاں کا معاملہ یہ کیلے نہیں ماملہ ہے یہ کیلے معاملہ نہیں ہے ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ جو انکاؤنٹر دونوں طرح سے گولی چلی کیا انکاؤنٹر کا مطلب ہوتا ہے ساری علیہ انکر صاحب باتیار لے جا کر رکھ لینے سے ہوگا میں معاف کریں گا میں آپ کو بیچ میں ٹوک رہا ہوں دیکھیں سوال اس بات کو لے کے یہ کہ سی بی آئی نے کہا کہ فیک انکاؤنٹر تھا آتنکوادی کو بھی کانون کا حق ہے کانون کے پرکریا سے گجرنے کا حق ہے لیکن اگر انویسٹیکیشن چل رہا ہے ہائی کورٹ پرے معاملے کی جانچ کر رہی ہے ایسے میں اس کو کلین چٹ نہیں ملتی ہے آپ جب اس کو کہتے ہیں وہ بیہار کی بیٹی ہے تو کہیں نہ گئی معاملہ ایموشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ راجنی کی ہے آپ پکڑ کر کے مار دیجئے گا کسی کو کسی کو اگر مان لیجئے ٹیروریسٹ بھی ہے تو ہم نے یہ کہا کہا کہ ٹیروریسٹ کا اور ٹیروریسٹ ہے کہ نہیں اس کا سٹیپیڈ ہم نے کہا کہ آپ کسی کو پکڑ کے مار دیجئے گا اگر کوئی آروپ ہے تو یہ کوٹ نہ ثابت کرے گا کوٹ کو تائی کرنے بھی یہ وہاں کی علیہ انور صاحب کوٹ کو تائی کرنے بھی یہ نا کوٹ تائی کریں اس کے پہلے مار دے گا یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ مارا نہیں جا سکتا ہے اس کو انکاؤنٹر جو ہے آپ کی بات چاہی ہے ہم اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ انکاؤنٹر پھیک بٹ آپ جب پہتے ہیں کہ ایموشنل آئیز ہوتا ہے سودانشو جی سودانشو جی کیا یہ جو جو علی انور سے میں نے سوال کیا ہے اسی کی مطلق ایک دوسرا سوال ہے جس دن بلاس چھوڑا اس کے ایک دن پہلے آپ کے نیتائے سی پی تھاکر جو بیہار پردیش کے ادھاکش تھے انہوں نے کہا بیہار ٹیرر ہب ہو گیا ہے ارے جب ٹیرر ہب ہو رہا تھا تب آپ کی پارٹی سرکار میں تھی بھائی کیا کیا انہوں نے آج نیتیش کمار کو آپ دمیدار ٹھہرا رہے ہیں جب ٹیرر ہب بیہار ہوا سی پی تھاکر جب بیہار بی جی پی کے ادھاکش تھے تب تو نہیں بولا انہوں نے آج کیوں بول رہے ہیں دیکھئے ٹیرر ہب جس اندر میں کہا جا رہا ہے کہ جس پرکار کے سمبند بیہار سے جڑے کچھ لوگوں کے آتنگوادی چیزوں میں آئے اور ان کو جو راجنیتک پرشنے دینے کی بات کی جا رہی ہے ابھی علی ازمر صاحب نے جو بولا میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو شد راجنیتی ہے اس پہ جرہ آپ گھوڑ سے دیکھئے ہوم منسٹری نے عشر جہاں کے مددے پہ دو حلف نامیں داخل کیے ہیں ایک اگست 2009 کے شروع میں اور ایک ستمبر کے انڈ میں اگست 2009 کے شروع میں فیک انکاؤنٹر نہیں دکھایا گیا ہے ڈیڑھ مہینے بعد ہوئے اس میں فیک انکاؤنٹر دکھایا گیا ہے سر وہ تو ہائی کورڈ میں چلنا ماملہ آتنگوادی تھی یا نہیں تھی سودانسو جی میں کہنا ہوں وہ تو ہائی کورڈ میں چلنا ماملہ عدالت اس کوٹ آگر ہے میرا سوال آپ چاہیے ہے کہ آج آپ نتیش کمار کی سرکاروں کھڑ گھرے میں کھڑا کرتے ہیں آج آپ نتیش کمار کی سرکاروں کھڑ گھرے میں کھڑا کرتے ہیں لیکن جب تیرر ہب بن رہا تھا کورڈیٹو سوی پی تھاکور تب آپ کی سرکار وہاں تھی بی جے پی بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے اگر وہاں تنگوادی گھٹنا ہی ہوئی ہے آپ اس سے تو مخرم نہیں سکتے سودانسو جی دیکھئے پہلی بات اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ تیرر ہب بن رہا تھا اور پورے اس کی سرکار جمع دار ہے گورنمنٹ کا نہیں ہے اسٹیٹ گورنمنٹ اس کی مشین دی اس کا پولٹیکل ویل اور کیندر سرکار اس کی مشین دی آپ کی پارٹی کیا کر رہی تھی آپ کی پارٹی نے کیا سٹیپ لیا اس پر کوئی سٹیپ نہیں لیا آپ کی پارٹی نے آج اب ذمہ داری سے بھی مک ہو رہا ہے میں نے آپ سے کہا نا میں نے جمہ داری سے بھی مک نہیں ہو رہا ہوں یہ بتائیے آپ بھی جانتے ہیں سرکار میں انٹیلیجنس انفرمیشن کس کے پاس آتی ہے سی ایم کے پاس آتی ہے سی ایم نے کتنی جو وہ تو آنکھوں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے سردانشو جی کئی آتنکو آدیوں کو پکڑا گیا بیہار سے ہے تو سب کو نظر آ رہا تھا اس میں انٹیلیجنس کی بات ہی نہیں ہے جس ڈنگ کی کچھ نیتیاں تھی جن سے ہمارا جنتہ دلیو سے اس جمانے میں بھی مدبیت تھا مگر گڑھ بندن کے چلتے ہم نہیں بولے جیسے ادھارن کے لیے بہت سارے ایسے بھی شئے تھے ایسے الیگرل موسیم انیورسٹی کا کیمپس بنے وہاں پر ہم اس سے سہمت نہیں تھے بگر نیتیش کمار جی سہمت تھے اس لئے وہ آگے بڑھے مگر جب گڑھ بندن چل رہا تھا تو کئی مردوں کے اوپر دونوں کو ایک دوسرے کی باتوں کو سدبنا پڑتا ہے ایڈجسٹیر کے چلنا پڑتا ہے سودانشو جی سودانشو جی بریک تابہ کھلیں بریک میں جانے ایک پہلے چھوٹا سوال آپ سے یہ کہ بھائی جب جب بیہار ٹرر ہم بن رہا تھا تب آپ کی پارٹی نے کیا کیا یہ تو پبلک ڈومین مانا چاہیے نا آپ نے کیا کہا آپ نے سرکار سے سمطھتا اس پر کو اپس نہیں ہے مکہ منتری نے کتری جانکاریاں دی یا اس پاس ہوگی مکہ منتری جانکاری اپنے پاس رکھ رہے تھا تو ہماری پارٹی کیا گیا سودانشو جی اخباروں میں لگاتا آ رہا تھا اس کے لئے اس کے لئے انٹیلیجنس کی رپورٹ کی ضرورت نہیں تھی ہوم منسٹری کس کے ہاتھ میں تھی ہوم منسٹری کس کے ہاتھ میں تھی بیہار میں بتائیے جگہ دم کا پاچہ آپ کو جوڑنا چاہتا ہے انٹیلیجنس آئی بی کس کے ہاتھ میں دیگے میں آستوز جی کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سودانشو جی نے خود سوئی کار کری کہ جب ہم گھڑ بندن میں تھے جب ہم گھڑ بندن میں تھے تو اریگر ملسٹری ملسٹری کا کیمپس اس لئے بننے دیا کہ ہماری بلکل اکشہ نہیں تھی ہم گھڑ بندن میں تھے تو اسی لئے چاہے اس سمجھ nctc آپ کو یاد ہوگا کہ سرکار اسی terrorism کو counter کرنے کے لئے nctc بنانا چاہتی تھی تو اس سمجھ بھی نتیز کمار جی نے ویروت کیا تو انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ نہیں مطلب آتک بعد ایک راشتری چنوٹی ہے اس کے لئے nctc کے مطلب پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کینڈر سرکار نہیں سن لیجے میری بات nctc نہیں جب تک آپ ستہ میں تھے سدھانسو جی جب تک ستہ میں تھے تو چاہے nctc ہو چاہے آتک بعد کا حب بن رہا ہو وہ سب آپ جانتے ہوئے سویکار کر رہے تھے اور جب آپ الگ ہو گئے تو اب آپ بھارت بند کر رہے ہیں بیہار بند کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں بیہار کے نیتی سرک جب تک ستہ میں تھے مجھے پتا کہ آپ اس کا جواب دینا چاہے لیں چھوٹا سا بریک لے کے واپس لوٹتا ہوں بریک کے بعد مہترکون سوال اس بات کو لے کے تمام راجنیتی جو ہے موقع کو دیکھ کر آتنکواد پر اپنی جو اپنی رائے قائم کرتے ہیں جب پرگیا سنگھ ارسٹ ہوتی ہے تو بی جے پی کہنے کے کھڑی ہوئی آتی ہے ان کے پکش میں اور جب اس جہاں کا معاملہ آتا جی ڈی او اور کہنے کے کاؤنگریس اس پک پر خڑی ہوتی نظر آتی ہے کیا دھرم کے آدھار پر آتنکواد کیسے تیہ ہوگا آتنکواد خلاب کیسے لڑی جائے گی یہ آتنکواد سے لڑنے کا طریقہ تو نہیں ہو سکتا ہے اور چھوٹے بریک کا واپس لوٹتے ہیں باتشک جنگ